بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اچھی ویڈیوز نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بروقت پہنچی رہے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں مقصد اور مرادیں پاسکے محضر سامین آج کا عمل پیار محبت کے حوالے سے بہت ہی اہم عمل ہے انشاءاللہ آپ اس عمل سے ضرور کامیاب ہوں گے آج کا عمل قرآن مجید فرقان حمید سے ہے محضر سامین آپ نے یہ عمل پڑھ کے کر کے محبوب کو پانی پیدم کر کے پلانا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جیسا طاقت اور وظیفہ اور قرآن مجید جیسا پرتاثیر کلام ہو اور اس میں اثر نہ ہو انسان پیئے اور اس کلام کو پیئے پڑھ کے پیئے اور اس کے دل میں اترے نہ ایسا ایمپوسیبل ہو سکتا ہے اس کلام کا وہ اثر ہوتا تھا کہ کافر بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور مکہ والے جو کے بددو لوگ تھے ان کے دل میں بھی اس قرآن نے اس قدر تاثیر پیدا کر دی تھی کہ وہ اللہ کے رستے میں اپنی جانیں دے دیتے تھے محضر سامین یہ اس قدر پرتاثیر کلام ہے اس قدر دلوں کو بدلنے والا ہے انشاءاللہ اس عمل سے حبوب کا دل ضرور آپ کی طرف مائل ہو جائے گا اس کے دل میں جو بھی میل کچھل ہے کداوت ہے وہ ختم ہوئے گی پچھل کے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں میں آپ کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگ کے لئے دعا بھی کروں گی اللہ اللہ میرے ہر بہن بھائی کو اس وظیفے کی نسبت سے کامیاب و کامران فرمائے آمین سمہ آمین تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف حضرت سامین آپ نے اس عمل کو اس آیت کو ایک سو بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے محبوب کو پلانا ہے اور یہ عمل آپ نے تین دن تک کرنا ہے تین دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے آیت سننے کی کون سے والی پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَعِينَ رَحْمَتِكَ یَا عَرْحَمَ الرَّحِمِينَ یَا حَيُّ قَيُّونَ بِرَحْمَتِكَ مَزَل سامین آپ نے اسے ایک سو ایک مطبع پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ گیارہ آباد روشی پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے کسی پانی پہ دم کر دینا ہے اور اپنے محبوب کو پلانا ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ یقیناً در یقیناً ضرور کامیاب ہوں گے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس پور وچنگ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين